اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں شروع کر رہی ہوں ہماری سٹوری کا سب سے آخری پہلو جہاں پر شاہمیر اور یہ دونوں آپس میں ملنے والے ہیں اور عریشہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عریشہ کو شاہمیر عریشہ سے شادی کرے گا یہ اپنی محبت کو پالے گا یہ جاننے کیلئے سنیے میرے ساتھ توافع عارضو آخری پارٹ پارٹ سیون شاہمیر سے اچھی طرح گفت و شنید کے بعد وہ اندر زرتاشہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں بیوٹیشن اپنی محارت اس پر آزمانے میں مصروف تھی قریب ہی صوفے پر رابیل نیم دراز سی اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی ہیلو زرتاشہ کیسی ہو وہ زرتاشہ سے گلے ملنے لگی میں بلکل ٹھیک تم سناو تم کیسی ہو زرتاشہ نے خاصی خوش اخلاقی سے پیش آئی میں بھی ٹھیک ہوں تمہاری بھابی کہاں ہے اس نے رابیل کا پوچھا یہ رہی اس نے قریبی صوفے پر موجودہ رابیل کی جانب اشارہ کیا اور بھابی یہ عریشہ ہے میری کزن اس نے مختصر سا تعرف کروایا اور رابیل اور عریشہ مسافحہ کرنے لگی اچھا ماف کیجئے میں ذرا باہر سے ہو کر آتی ہوں عریشہ معذرت کرتی باہر نکل گئی تو رابیل بھی اٹھ کھڑی ہوئی میں بھی تیار ہو جاتی ہوں شام ہونے والی ہے وہ اس سے مطلع کرتی باہر نکلنے والی تھی کہ زرتاشہ نے اسے پکارا بھابی وہ پلٹی بولو اس عریشہ سے ہوشیار رہیے گا بہت دورے ڈالتی ہے بھائی پر زرتاشہ کی غیر متوقع بات سن کر رابیل کے چہرے پر بکری مسکراہت پل میں غائب ہو گئی وہ بے دلی سے دروازہ کھول کر باہر چلی آئی یہی سوچ تو اسے کئی دنوں سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی اس نے لانج میں قدم رکھا تو سامنے ہی بہت سے مہمانوں کے ساتھ ساتھ عریشہ اور شاہمیر بھی بیٹھے نظر آئے یہ وہی عریشہ تو نہیں جس سے شاہمیر شادی کا ف حیصلہ کر چکا ہے اس کے ذہن میں جم دھماکہ ہوا اوہ میرے خدا اس نے سر تھام لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگی خوبصورت تو تھی مگر رابیل کے مقابلے میں کم رابیل کا دل گھبرایا گھٹن کا احساس یک دم بڑھا تو وہ وہاں سے چلی آئی کمرے میں آ کر چند گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود پر چھائے بوچھل پن کو ہٹایا تب ہی شاہمیر تیار ہونے کی غرض سے کمرے میں چلا آیا کیسی لگی عریشہ اس نے آتے ہی سنگدلی سے تیر بر بسانے شروع کر دیئے خوبصورت ہے اس نے لذرے چورائی مگر تم سے کم وہ بے ساختہ بولا پھر بھی میں نے اسی سے شادی کا فیصلہ کیا ہے اور آج میں اسے پروپوز کروں گا رابیل کا دل اندھی کھائی میں ڈوب کر ابرا لیکن مجھے اسے پروپوز کرنے تک دل کی گہرائیوں سے موجزے کا انتظار رہے گا وہ سنجیدگی سے بولا کیسا موجزہ رابیل نے آج بھری نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا یہی موجزہ کہ وہ سیہ نکاب واری لڑکی کہیں سے بھی برامد ہو کر میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے کہے میں ہی ہوں وہ جس نے سالوں سے تمہیں بے چین کر رکھا ہے لیکن اگر وہ تب آ جائے جب آپ عریشہ کو پروپوز کر چکے ہو تو اس نے یوں ہی پوچھا تو دیر ہو جائے گی میں زبان دے کر فرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جیسا کہ دل ہی دل میں میں نے اس گمنام کو زبان دے رکھی ہے کہ وہ مجھے آج رات سامنے آ کر اگر دل کی بات کہہ دے تو میں عریشہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا پھر بھلے وہ لڑکی تمہاری کاربن کاپی ہی کیوں نہ ہو وہ بات مکمل کرتا وہ شم میں گھز گیا تو پھر آزما لیتے ہیں تمہیں بھی کہ تمہاری زبان کتنی مضبوط ہے رابیل کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا وہ تیار ہو کر نیچے گیا تو وہ بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے خود کو سجاتی سوارتی نیچے چلی آئی جہاں ہر سو مسکراہتیں بکھری پڑی تھی لیکن پھر بھی اس کا دل اداس تھا وہ ابھی نیچے آئی ہی تھی کہ اسے عارفین شاہ کچھ مہمانوں کے ساتھ آتے دکھائی دئیے مہمانوں کو دیکھ کر رابیل ہل بھی نہ سکی امہ جان بابا جان وہ تمام ناراضگی بھلا کر ان کی جان سے جالب تھی کیسی ہے ہماری بیٹی افشین نے اسے اپنی نرم آغوش میر سمیٹ لیا آپ کی بغیر بہت اداس اس کی آنکھوں میں نمی چمکی افشین نے اسے خود سے علاہدہ کر کے اس کی پیشانی پر بوسا دیا جیتی رہو ارے بھائی سارا پیار امہ جان ہی کے لیے ہے بابا جان سجاد شاہ نے شکوا کیا تو وہ ان کی جانی متوجہ ہوئی سلام بابا جان والیکم السلام جیتی رہو صدا خوش رہو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی والدین کے آنے سے رابیل کے چہرے پر انوکھی سی چمک آ گئی تھی کیسا لگا سرپرائز عارفین شاہ مسکرائے بہت اچھا ٹھائیں کیوں سو مچ مامو جان وہ ان کی اس قدر محبت پر متشکر ہوئی تب ہی زرناب بی بی وہاں چلی آئی اور سامنے غیر متوقع لوگوں کو دیکھ کر گویا پتھر ہی ہو گئی بی بی افشین نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تو وہ کوئی مضاحمت بھی نہ کر پائی یہ کیا ہو گیا تھا ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیسی ہو زرناب سجاد شاہ نے بھی سب ہی شکوے بھلا کر افشین کی مارن ان کے سر پر پیار دیا اچھی ہوں آپ کیسے ہیں وہ مہمانوں کی موجودگی کا خیال کر کے مجبوراں بولی بس اب ساری دوریاں ہمیشہ کے لیے میٹ گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ خوشدلی سے بولے ارے سجاد شاہ تم بیٹھو نہ افشین تم بھی افشین تم بھی بلکہ رابیل یوں کرو انہیں زرطا شاہ سے ملواؤ رابیل فوراں حکم کی تعمیل میں انہیں لیے باہر اسٹیج کی جانب بڑھی جہاں زرطا شاہ کو ابھی ابھی بٹھایا گیا تھا شاہمیر بھی وہی موجود تھا اسلام علیکم بھپو جان اس نے دونوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے ڈھیروں دعائیں اور پیار وصول کرتے انہیں زرطا شاہ سے ملوانے لگا سب ادھر ادھر کی باتوں میں مجبول ہوئے تو وہ معذرت کرتا کسی کام سے اڑ گیا وہ بابا جان کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا جب امہ جان کی بلند آواز سن کر رک گیا تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے شاہمیر کی شادی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ آگ بگولہ ہوئی آواز دھیمی رکھو مت بھولو تم اس وقت کس سے مخاطب ہو عارفین شاہ گرجے وہ میری بہن ہے تمہاری ڈرامے بازی بہت ہو چکی اب وہ یہاں آئے گی اور رابیل بھی وہاں جائے گی میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے انہیں یہ میرا گھر ہے شاہ صاحب کا جہاں میری مرضی چلے گی وہ سیخ پا ہوئے بھول ہے تمہاری حویلی ابباز شاہ میں نے رابیل کے نام کر دی ہے اور میں بہت جلد اس بات کا اعلان بھی کر دوں گا اور ہاں سب حقیقت جانتا ہوں میں شناور سے تمہارا تعلق احسان مانو افشین کا جس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر تمہیں بسالو اور میں نے اپنی بہن کا مان رکھتے ہوئے تمہیں بسانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اب تم میری اسی بہن کی بیٹی کو اجارنے کا سوچو گی تو پھر خود بھی شاید اجڑ جاؤ آرفین شاہ نے برسوں کی خاموشی کو توڑا تو وہ حد سے بڑھ کر کڑوے ثابت ہوئے حریشہ سے شاہ میر کا بیہا کرنے کا ارادہ دل میں بسائے بیٹھی زرنا بی بی لرز اٹھی اس عمر میں ایسی رسوائی نہیں چاہتی تھی اس لیے بہر آؤ تو میری بہن اور بہن میری بہو کو دل سے قبول کر کے آنا ورنہ وہ بات ادھوری چھوڑتے کمرے سے باہر نکلے تو سن کھڑا سن کھڑا شاہمی دروازے کی اوٹ میں ہو گیا سجدے کیے لاکھو لاکھو دعائیں مانگی پایا ہے میں نے پھر تجھے چاہت کی تیری میں نے حق میں دعائیں مانگی پایا ہے میں نے پھر تجھے مہندی کا فنکشن اپنے اروج پر تھا بیک گراؤن میں مدھم مدھم بچتا گیت بہت خوبصورت سماسہ باندھ رہا تھا اگلے ہی لمحے گیت تبدیل ہوا سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگہ آ گیا اج لگدہ اے جیون رانجن میں نوہیر بناو آ گیا یہ گیت رابیل کی یاد داش میں ہیوز محفوظ تھا گیت کے بول آج کچھ مختلف روپ میں اس کے دل کی تاروں کو چھیڑنے لگے رابیل نے شاہمیر کی تلاش میں یہاں وہاں نگاہ دوڑائی وہ اس سے سامنے نسبتا پچھلی روح میں خاموش بیٹھا دکھائی دیا سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگہ آ گیا وہ سیاہ ڈریس وہ سیاہ ڈینر سوٹ وہ سیاہ ڈینر سوٹ میں ملبوس دائے ہاتھ میں پریسٹ ووچ پہنے بے ہر ڈیشنگ دکھائی دے رہا تھا وہ اسٹیج سے اترتی شاہمیر کی جانب چلی آئی کیا سوچ رہے ہیں وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی گیت ختم ہوا تو کوئی انگریزی گانہ پلے کر دیا گیا رابیل شاہمیر کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی ہم وہ چوکا سوچ رہا ہوں بس اس نے خود کو بشاش کرنا چاہا سچ تھا کہ اس کے والدین کی آج کی گفتگو نے اسے جنجوڑ کر رکھ دیا تھا وہ ہی تو پوچھ رہی ہوں وہ مسکرائی سوچ رہا ہوں کہ اریشہ کو پروپوز ہی کر دوں کوئی معجزہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا وہ واپس جو وہ واپس اپنی جون میں لوٹا رابیل کی مسکراہت غائب ہو گئی اچھا میں چلتا ہوں وہ اٹھ کھڑا ہوا رابیل نے وہی بیٹھے بیٹھے پیچھے سے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا شاہمیر نے مسکراہت روک کر پلٹ کر دیکھا میں ہوں وہ گمنام جس نے سالوں آپ کو بیچین کیے رکھا تھا جسے دیکھنے کی آرزو آپ دل میں اس قدر تھی کہ سالوں توافع آرزو ہی کرتے رہے ایک بار نہیں سوچا کہ آپ کی آرزویں رائے گا ہی نہیں رائے گا نہ چلی جائے اور میں پاگل یہ دعا کرتی رہی کہ بس ایک بار آپ میری آواز پوری کریں آپ میری آرزو پوری کریں میرے لیے میری ہی طرح توافع آرزو کریں جس طرح میں آپ کے لیے دن رات کرتی رہی ہوں سالوں سے اور مجھے لگتا ہے آج ہماری توافع آرزو کا سمر ہمیں مل جانا چاہیے رابیل نہیں جانتی کہ وہ یہ سب کیسے کہ گئی وہ تو بس سانس رو کے بولتی ہی چلی گئی شاہمیر کا جی چاہا وہ سب کچھ اس پر وار دے وہ اسے دنیا بھر کی سادہ و حسین لڑکی لگی کتنا خوبصورت بولتی ہے رابیل خاموش ہوئی تو اسے لگا اس کے گرد بندھا کوئی حسار ٹوٹا ٹھینک گوڈ فائنلی تم نے یہ سب کہا وہ دھم سے واپس اسی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا جہاں پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا کیا مطلب رابیل نے ہفتوں رابیل نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی مطلب میں جان گیا تھا تم وہی ہو بس تمہارے مو سے سننا چاہتا تھا اس نے گہری نظروں سے رابیل کا جائزہ لیا بوٹل گرین گرارا پر وہ یلو کرتی پہنے اور گرین و یلو امتزاج کی ہلکی کڑھائی والا دھپٹا اڑھے ہائی ہیلز میں بلا شبہ ساری محفر میں مرکزیں نگاہ بنی ہوئی تھی ہوتو پر پنک لپسٹک لگائے اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالے کانوں میں لٹکے گرین جھنکے یہ سادگی ہی تو تھی جس نے ان سب کو نمائع ممتاز بنا دیا تھا آئی کانٹ بلیو دیس اس نے یقین و بے یقینی کی کیفیت میں گھر کر کہا پروف ہے میرے پاس اس نے رابیل کی آنکھوں میں دیکھا کیسا پروف وہ الجھی چلو میرے ساتھ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو ہمراہ لیے سب کے بیچ سے اٹھا اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا رابیل اس کے ہمراہی میں خاموشی سے چلتی ہوئی اندر چلی آئی اس سے پہلے کہ میں تمہیں ثبوت دکھاؤ کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا وہ خاموشی رہی محبت میں انا نہیں ہوتی وہ کہہ کر ٹھہر گیا جب تم جانتی تھی کہ میں وہ ہی ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو تمہیں بتا دینا چاہیے تھا اس نے رابیل کی آنکھوں میں جھاکا وہ شرما کا نظر جھکا گئی میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ آپ وہ ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ آپ بھی مجھے چاہتے ہوں گے ایسے میں یہ سب کہہ کر میں اپنی سیلف رسپیٹ گوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس لیے اس نے صفائی دی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب میں نے تمہارے سامنے اعتراف کر لیا پھر بھی تم نے کچھ نہیں کہا اس نے شکوا کیا یہ انا ہی تو ہے سوری پر آپ تو مجھے جھکانے میں مصروف تھے اعتراف محبت کے مراحل تیہ ہوئے تو اپنے آپ ہی مانسہ آ گیا بلکل نہیں بس سمجھا رہا تھا کہ انا میں اکثر انسان پر آپ ہی زندگی ہار جاتا ہے جیسا کہ تم ہار بیٹھی خاموش رہ کر وہ سنجیدہ ہوا تو آپ کیا سچ میں شادی کر لیتے رابیل کا مو مارے ہے مو مارے حیرت کے کھلا رہ گیا بلکل بھی نہیں اگر یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ لڑکی تم ہو تو شاید کر بھی لیتا لیکن بابا جان نے میرے لیے بڑا پکا انتظام کیا تھا اس نے سر کھ جایا کیسا انتظام اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہویلی ابباس شاہ تمہارے نام کر دی ہے وہ اگر ساری جائدار بھی تمہارے نام کر دیتے تو وہ جانتے تھے کہ مجھے رتی برابر بھی پروانہ ہوتی مگر یہ ہویلی یہ تو ہمارے پرکھوں کی ہے زمانے بھر میں میرے لیے اعزاز ہے اس سے کھو کر میں اپنی پہچان اپنا مان و مرتبہ سب کھو دیتا اس نے بات مکمل کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ بولا تو کیا بولا وہ بولا تو کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں محبت سے چور چاہت سے معمور لہجہ میں بھی وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی مجھے بھی کچھ کہنا ہے وہ دھیمے سرو میں بولی فرمائیے ہم تمہارے سامنے ہیں وہ جھک کر اس کے قریب ہوا آپ سموکنگ کیوں کرتے ہیں توافع عرضو کے لمحات میں کرتا تھا اب چھوڑ دوں گا مگر تمہیں کیسے پتا میں نے کسی کے سامنے تو کبھی نہیں کی وہ کہتے کہتے تھٹکا ایک دن آدھی رات کو اسٹڈی سے دھوا آ رہا تھا شاید آپ سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا میں نے اٹھ کر دیکھا تو آپ سگریٹ پی رہے تھے اور ایش راک سے بھرا بڑا تھا لیکن اب میں اپنی اسٹڈی کے لیے نوٹ لگا دوں گا تمباکو نوشی سہت کے لیے مزیر ہے ابھی ترک کرے وہ محفوظ ہوا تو رابیل کھل کھلائی اور یہ جو سیاہ رنگ کا کریز ہے اس نے آنکھوں سے سیاہ رنگ کمرے کی جانب اشارہ کیا پسند تو بچپن سے تھا مگر یقین کرو جانے شاہمیر جانے شاہمیر تمہاری سیاہ آنکھوں میں ڈوبنے کے بعد یہ میرا کریز بن گیا وہ مسکر آیا وہ ثبوت کیا ہے وہ اصل بات پہ لوٹا اب تو سرپرائز کہو مجھے تمہارے اظہار کا اس قدر یقین تھا کہ میں نے حریمون کی ٹکٹ تک کنفارم کروا لی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا دراز کی جانب بڑھا آخر کار توافع ارزو کرتے کرتے ان دونوں کی ارزو اُبھر آئی تھی انہیں موسم بہار اپنی محبتوں کی بہار کے سنگ شروع کرنا تھا وہ دراز سے ٹکٹ نکال کر اس کی جانب واپس لٹا پچیس مارج آج سے ٹھیک پانچ دن بعد اس نے ٹکٹس رابیل کے سامنے لہرائی اس نے ٹکٹس تھام لی کس جگہ کی ہے وہ بھی ایکسائٹڈ ہوئی سیاہ چن وہ برجستہ بولا رابیل نے بے ساختہ اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں دل کی گہرائیوں سے کھل کھلا کر ہسنے لگے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے یہی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اگلی کہانی میں پھر ملوں گی امید کرتی ہو آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور پوری سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میری اگلی سٹوری کیلئے بھی ویٹ کریں گے تو میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اور کمنٹ سے مجھے بتائیے گا آپ آگے کونسی سٹوری سننا پسند کریں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ